اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے گرافک ڈیزائنگ میں لوگو ڈیزائنگ کا تو لوگو ڈیزائنگ موسٹلی بہت کومن ہے اگر مطلب آپ اپنے کوئی ویڈیو بغیرہ سٹارٹ کرتے ہیں یوٹیوبنگ کرتے ہیں سٹارٹ تو اس کے اندر آپ کو لوگو بغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح اگر کوئی کمپنی ہے آپ کسی سوفٹر ہاؤس میں ورگ کر رہے ہیں کئی پر بھی تو وہاں پہ لوگو کی ضرورت ہوتی ہے تو میں سب سے پہلی جو مین چیز ریکومنٹ کروں گا آپ کو لوگو ڈیزائنگ کے اندر آپ نے جو آپ کا ایمیج سائز ہے نا کیونکہ بعد میں تو اسے پی این جی بنانا ہے آپ کو جو ایمیج سائز ہے اس کو ہمیشہ بڑا رکھنے کیونکہ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے جب آپ اس چیز کو چھوٹا یا بڑا کرتے ہیں تو اس کے پکسل بریک نہیں ہوتے تو اگر آپ کی ایمیج ہی چھوٹی ہوگی تو جب آپ اس کو بڑا کریں گے تو اس کے پکسل بریک ہو جائیں گے ٹھیک ہے چلیں اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں Welcome back چلیں جی اب ہم لوگو ڈیزائنگ کی طرف جاتے ہیں لوگو ڈیزائنگ سے پہلے میں آپ کو کچھ ایمپورٹنٹ ٹیپس دوں گا کہ یہ ایمپورٹنٹ ٹیپس یہ ہی ہے کہ جب بھی آپ کو لوگو ڈیزائنگ کا کوئی ٹاسک ملتا ہے اگر آپ کسی سوفٹر ہاؤس میں ورک کر رہے ہیں اگر آپ کسی فریلانسنگ کر رہے ہیں جو آپ کو کوئی پریزنٹیشن دی جاتی ہے یونیورسٹی میں تو اس کی ایمپورٹنٹ ٹیپ میں آپ کو یہ دوں گا کہ آپ نے ہمیشہ جو آپ کو ٹاسک دیا گیا اس کو فالو کرنا ہے جو میرا ایکسپیرینس ہے پہلے ہی میری سٹارٹنگ میں ہوتا تھا کہ میں اپنی ویریشنز رہتا تھا نہیں مجھے یہ پسند ہے میں اس طرح کی ویریشنز لیاتا تھا لیکن سامنے والے کو وہ چیز پسند نہیں ہوتی تھی اور وہ مطلب کہ جو مجھے ٹاسک دیا جاتا تھا اس سے الگ ہوتا تھا تو اس میں یہ ایکسپیرینس ہے کہ چاہے آپ کو ایک چیز اچھی لگ رہی ہے یا بوری لگ رہی ہے لیکن جو آپ کو ٹاسک دیا ہے یا جو آپ کو چیز دیوی ہے کہ اسی کے مطابق آپ نے بنانا ہے لوگوں تو آپ نے ہمیشہ اسی کو فالو کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ایک ٹپ ہے آپ کے لئے جو آپ کے فریلانسنگ اور دوسری چیزوں میں بھی کام آئے گی چلیں جی اب لوگو ڈیزائننگ کی طرف چلتے ہیں لوگو ڈیزائننگ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر تو سب سے پہلے تو اچھی پاس یہ ہے کہ آپ اپنے مائنڈ کے اندر ایک اچھا طرح ڈیزائن کریئٹ کریں پھر اس کے بعد اس کو یہاں پہ ڈسپلی میں لیں اس ڈیزائن کو ٹھیک ہے بنانے تو اگر آپ کو وہ ڈیزائن سمجھ نہیں آتا تو اس کے لئے میں آپ لوگوں کو پاؤں گا کہ کوئی خبرانے ہوگا ہے کی صورت نہیں ہے آپ نے اس لئے گوگل پہ جانے اور لوگو ٹیمپلیٹ لکھنے ٹھیک ہے سرچ کریں گے لوگو ٹیمپلیٹ تو آپ کو پاس ڈیفرنٹ کائنڈ کے لوگوز آ جائیں گے یہاں پہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ کائنڈ کے لوگوز موجود ہیں ان سے آپ نے کیا کرنے ہیں ان سے اگر تو آپ کٹ کرنے میں ماہر ہیں آپ کو مطلب کٹنگ کرنا اچھی آگیا تو آپ ان لوگوز کو بھی یوز کر سکتے ہیں جیسے ایک یہ ٹیمپلیٹ پڑا ہے کہ یہاں پہ اس نے کہا ہے کمپنی نیم آپ یہاں سے لوگو کر کے یہاں اپنا کمپنی نیم اور کلر وغیرہ سکیم چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے دوسرا اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اس میں ویرییشن لاسکتے ہیں آپ اس کے کلر چینج کر سکتے ہیں یا پھر جو اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ کی کریٹیوٹی آپ اپنے آپ کو کریٹیو بنانا چاہتے ہیں تو یہاں سے ہمیشہ آئیڈیا پک کریں بلکل ڈٹو کوپی نہ کریں کیونکہ اب ایک کمپنی کا لوگو پہلے بنا ہوئے آپ اسی طرح کا دوبارہ بنا دیں گے تو یہ پھر مطلب ایک گرافک ڈزائنر کا ایمیج خراب ہوتا ہے کہ اس نے کوپی کی ہوئی ہے تو اس کے اندر اب آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ اس طرح سے آئیڈیا لے سکتے ہیں دوسرا اب آپ سوچیں ہوں گے کہ لوگو کے اندر ڈیزائنز ہوتی ہیں دوسری چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم کس طرح سے بنائیں ان کو بنانے کا سمپل طریقہ ہے کہ آپ یہاں سے ایک ٹرم یوز ہوتی ہے پی این جی پی این جی فائل آپ ہم یوز کرتے ہیں گرافک ڈیزائننگ کے اندر تو آپ لوگو پی این جی لکھیں گے تو یہ آپ کو دیکھیں اس طرح کے ڈیزائنز بنجیں گے جو آپ کو نظر آتے ہیں اس کے اندر لوگو اس کے اندر بنے نیوی سائٹ پر پھر سار ٹیکسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب آپ کے پاس یہاں ڈیفرنٹ کرنٹ کے ہوتے ہیں ان کو آپ نے اس کی میں آپ کو ایک ٹپ دوں گا کہ ہمیشہ اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے جو یہ ہے نا ڈاٹڈ ٹائپ کا یہ بیکگراؤنڈ ہوتا ہے یہ پی این جی کی نشانی نہیں تو وہ جے پی جی فائلز ہوتی ہیں یہ لکھا بھی ہے پی این جی ٹھیک ہے اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں اس فائل کے اندر اس کے یہ صرف لاؤگو کا واقعی بیکگراؤنڈ اس کا خالی ہوتا ہے تو میں نے یہاں پہ ایک فائل ڈاؤنلوڈ کی بھی ہے میں اس فائل کو اپن کر کے آج ایک لاؤگو بناؤں گا اپنے نام سے اور آپ لوگوں کو بھی ٹاسک دوں گا کہ آپ نے اپنے نام کا ایک اچھا سا لاؤگو بنانے اور میں اپنا وہ ایمیل ایڈرس دے رہوں آپ نے مجھے سینڈ کرنے میں اپنی نیکس ویڈیو کے اندر اس لاؤگو کو ضرور شو کروں گا جس کا سب سے اچھا لاؤگو ہوگا ٹھیک ہے ٹاسک میں اس وجہ سے دے رہوں تاکہ آپ جب ٹاسک پہ ورک کریں گے تو آپ کے ایک طوری ویژن ہو جائے گی اور آپ کا ٹولز کے اوپر ہاتھ مضبوط ہو جائے گا ٹھیک ہے چلیں اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا لاؤگو بنانا اس سے پہلے ایک چھوٹا کا بریک لے لیتے ہیں موسیقی موسیقی اچھا اب چو چھو میں چیزیں یہاں پر یوز کرنے والوں میں یہ ریکمنٹ کروں گا کہ آپ نے وہ چیزیں لازمی لکھنی ہے ان کا لکھنے کی ریزن کیا ہے کہ یہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ ٹوٹوریلز کو اگر فالو کرتے ہیں لوگو اس کے اور دوسری چیزوں کے تو یہ آپ کے مائنڈ میں ہونا لازمی ہے کیونکہ ایسی چیزوں کے اوپر ایسے مطلب جو سٹیپس ہوتے ہیں وہ اگنور کر جاتے ہیں میں سکیپ کر جاتے ہیں تو آپ نے یہ چیزیں ضرور مائنڈ میں رکھنی ہے جیسے میں ایک پی این جی ڈاؤنلوڈ کی بھی ہے میں نے اس پی این جی کو ویزیبل کیا یہاں سے فائل ویزیبل ہوتی ہے جب آپ کے پاس ڈیفرنٹ لیئرز آجیں گی تو اگر آپ کو لیئرز مطلب اپنے مائنڈ میں رکھنے ہیں تو آپ یہاں رائٹ کلک کر کے اس کا کلر چینج ضرور کرنے ہیں یہ پھر بعد میں آپ کے مائنڈ میں رہ گی سب سے پہلے ٹیپ ٹھیک ہے دوسری ٹیپ یہ ہے کہ فار ایزمپل میں پاس یہ ایک ایمیج ہے اب اس کے اندر ہم اس کو سمال کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر نورمل پرسن جس نے پہلے اڈاپ کو یوز نہیں کیا ہوگا اب وہ اس کو سمال کرے گا تو یہ دیکھیں اس کا شیپ خراب ہو رہی ہے یہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ شفٹ دبائیں گے اور شفٹ کے ساتھ اب اس کو سمال یا لارج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کا یہ فائدہ ہے کہ یہ فکس رہے گا اپنی جگہ کے اوپر یہ ہم نے کر دیا ہے اس کو یہاں پہ لائیں گے سینٹر کے اندر اور انٹر زبا دیں گے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس فائل آگئی اب فار ایزمپل مجھے اس کا کلر نہیں پسند میں اس کے اندر ویریشنز لانا چاہتا ہوں اسے چینج کرنا چاہتا ہوں تو اب میں کیا کروں گا اب اس کو ایڈٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ رائٹ کلک کریں یا اس طرح کی کوئی بھی ایمیج آجائے آپ کے پاس جس کے اندر وہ آپ کو چینج کرنے نہیں دے رہا موسلی یہاں پہ ایک کروس کا نشان آجائے گا لوگوں کے اوپر ٹھیک ہے تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے اپنے رائٹ کلک زبانے یہاں پہ لیئر میں جا کے یہاں ریسٹرائیز لیئر ٹھیک ہے یہ اب آپ نے ریسٹرائیز لیئر کر دی اب اس کے اندر ہم اس کے اندر ویریشنز کر سکتے ہیں فارک جمپل مجھے اس کا یہ کلر پسند نہیں ہے تو میں یہاں سے جاؤں گا کلر آور لے ادھر سے جا کے میں اس کا کلر چینج کر دوں گا اگر مجھے ریٹ نہیں پسند تو میں اس پر کلک کروں گا یہاں سے جا کے کوئی بھی کلر چوس کر سکتا ہوں بلیو کر لیا کسی بھی کلر کا ٹھیک ہے اگر مجھے اس کے علاوہ میں اس کو زیادہ مطلب کہ اچھا اور اچھا نمائع کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے میں کیا کروں گا کہ آپ اسے یہاں سے ہٹائیں گے کلر آور لے ادھر سے آپ جائیں گے گریڈینٹ آور لے کے اندھے ٹھیک ہے اپلائی گریڈینٹ یہاں سے آپ نے کلک کیا آپ گریڈینٹ آور لے میں جائیں گے یہاں پہ اس پہ کلک کریں گے تو یہ اوپن ہو جائے گا اب اس کے اندر یہ دیکھیں آپ شیڈ بن گئے اس شیڈ کو آپ نے میں فارک جامپل نیچے والے شیڈ کو ڈار کرنے دیتا ہوں لیکن جو اوپر کا شیڈ ہے اس کو تھوڑا سا لائٹ کر دیتا ہوں تاکہ یہ دیکھنے میں اچھا لگے یہ دیکھیں اب یہ تھوڑا سا لائٹ ہو گیا تو اس طرح سے ویریشنز آتی ہیں جیزوں کے اندر اور آپ جو آپ نے ٹیمپلیٹ یا پی اینجی ڈاؤنلوڈ کیا اسے اپنے مطابق کر سکتی ہیں تو چونکہ میں یہاں پہ اپنے نام کا لاؤگو بنا رہا ہوں تو یہاں پہ ہم اس کو اس طرح سے کر لیتے ہیں ٹھیک ہے لاؤگو کے اندر آپ نے یہ چیز کا دھیان ضرور رکھنا ہے کہ آپ کا لاؤگو مطابق کس جگہ پہ سیٹ ہونے والے اگر تو ڈل بیک گراؤنڈ کے اوپر سیٹ ہونے والے تو وہاں پر آپ کو لاؤگو تھوڑا لائٹ ہونا چاہیے اگر آپ کے لائٹ بیک گراؤنڈ کے اوپر سیٹ ہونے والے تو آپ کو لاؤگو تھوڑا ڈارک ہونا چاہیے ٹھیک ہے باقی اگر آپ اس کے اندر ویریشنز لانا چاہتے ہیں اس میں اور بھی چیزیں ہوتی ہیں جیسے فار ایزمپل یہاں سے آپ اس کے اندر ڈروپ شیڈو کا مطلب ہوتا ہے اس کا شیڈو بیک پہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ اس طرح سے آتا ہے آپ نے یہاں جائیں گے لینڈنگ اپشن میں جا کے ڈروپ شیڈو یہ اس کا پیچھے شیڈو آگیا پر یہ برا لگتا ہے اگر آپ سیمپل بیک گراؤنڈ کے اوپر اسے یوز کر رہے ہیں آپ دیکھیں کہ اس کی ڈیٹیلنگ ساری لکھائے بہت چکی ہے ٹھیک ہے اس کو آپ ختم کر دیں گے اب یہاں پہ انسان کے اپنی کریٹیوٹی آتی ہے کہ مجھے اپنا ٹیکسٹ اپنا نام کس طرح سے منز کرنے اور کس طرح سے لکھنے ٹھیک ہے فار ایزمپل میں اپنے نام کا لاؤگو بنا رہوں اب اپنے لاؤگو نہیں ہے کہ میں پورا لکھنے بیٹھ جاؤں محمد محسن خان ضرور نہیں ہوتا ہے شورٹ ٹرمز یوز ہوتی ہیں جیسے فیس بک ہے تو ایف بی یوز ہوتا ہے سیمپل ایف یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں یوز کر لیتا ہوں فار ایزمپل ایم کے یہاں سے اس کا ٹیکسٹ کلر چینج کریں گے ٹیکسٹ کلر چینج کرنے کے دو طریقے ہیں کرٹل پلس اے دبائیں گے تو آپ کا پورا ٹیکس سیلیکٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ یوں نہیں کروارے تو آپ نے اسے اس طرح سے سیلیکٹ کر لینا ہے ماؤس سے لیفٹ کلک کر کے یہاں سے جائیں گے ٹیکسٹ کلر اب آپ چینج کرنے دار کرنے جس طریقے سے ٹیک ہے جس طرح سے آپ کو ٹیکسٹ کلر اب یہاں سے میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ جو یہ ٹیکسٹ ہے یہ تھوڑا ڈیفرینٹ کلر کا ہو ٹیک ہے یہ الگ ہو یہ تھوڑا ڈیفرینٹ کلر کا ہو یا میں اس کا سائز بڑھانا چاہتا ہوں تو یہاں سے سائز اس کا انکریز ہوگا ٹونٹی ون پوائنٹ ری سیمان ہے نا تو یہ میں نے جیسے اس کا سائز انکریز کر لیا ٹیک ہے یہ اس طرح سے یہ ٹیپو گرافی بھی اسی کو کہتے ہیں ہم اس کے اندر اس طرح سے سائز انکریز ہو جاتا ہے ٹیک ہے یہ ہم نے ایک چیز یوز کر لی اب جیسے فارکزمپل کے ہے کے کو میں کوئی دوسرا کلر دینا چاہتا ہوں مطلب ریڈ میں دے دیتا ہوں ریڈ کلر یہ دیکھیں اس طرح سے آپ اس میں جا کے کلر چینج کر سکتے ہیں صرف اسی ٹیکس کو سیلیکٹ کر کے اب یہیں سے چھوٹا کرنے اس کو یا پھر آپ ٹیکس سائز میں جا کے کر سکتے ہیں شیفٹ دمائیں یہ ایڈجسٹ ہو جیے گا ٹیک ہے یا دوبارہ سے شیفٹ دمائیں یہ ایڈجسٹ ہو گیا یا صرف میں ابھی سیمپل لوگ اس لئے بنا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ ایزلی سمجھ سکیں جب ایک بار آپ کو بیسک سمجھ آجے گی نا تو آپ ایزلی اس کو پھر آگے مطلب اس میں ڈیفرنٹ ویریشنز لاسکیں گے ٹیک ہے اس طرح سے اب میں نے اس طرح سے لوگو بنا دیا یہ ایک سیمپل لوگو میں نے بنا دیا اب اس میں بھی میں ویریشنز لاسکتا ہوں گریڈینٹ آور لے کر کے ڈروپ شیڈو کر کے اس طرح کی چیزیں کر کے ٹیک ہے اب یہ ایک میں نے سیمپل لوگو بنایا ہے آپ لوگو سمجھانے کے لئے لیکن ڈیفرنٹ کرنٹ کے لوگو بھی بن سکتے ہیں آپ اچھے سے اچھا بنا سکتے ہیں تو میں آپ کو ٹاسک دے رہا ہوں آپ نے ضرور اس لوگو پر ورک کرنے اور میں اپنا ای میل دے رہا ہوں اس کے پر اپنے فائل سینڈ کرنی ہے جس کے فائل مجھے اچھے لگی میں انشاءاللہ اپنی نیکس ویڈیو کے اندر وہ ضرور شو کروں گا ٹیک ہے اپریشیٹ کروں گا آپ کو کیونکہ بغیر اپریشیٹ کے کوئی کام نہیں ہوتا بغیر ٹاسک کے آپ کبھی بھی اس چیز میں ماہنڈ نہیں ہوسکتے ہیں مجھے لوگ چیزیں سیکھتے ہیں پر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹاسک نہیں ہوتا تو میں آپ لوگو ٹاسک دے رہا ہوں آپ نے اس ٹاسک کے اوپر ضرور رکھ کرنے ٹیک ہے اب میں اس کو آپ کو سیف کرنا سکھا رہا ہوں آپ نے سیف کس طرح سے کرنے یہ جو لیئر ہے یہ آپ کا بیک گراؤنڈ ہے ٹیک ہے آپ نے اس کو سیف کر دینے یہ جو بیک گراؤنڈ ہوگا اس کو آپ نے ڈیلیٹ کر دینے ٹیک ہے یہ اب ہمارے پاس پینجی فائل بن چکی ہے اب پینجی فائل کو سیف کرنے کا کیا طریقہ ہے آپ جائیں گے فائل میں سیف ایس کریں گے یہاں پہ جا کے یہ پی ایس ڈی فائل ہے پی ایس ڈی فائل ہوتا ہے اس کا سورس ٹیک ہے اگر آپ اس میں بعد میں چینجنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا سورس لازمی بچا کے رکھیں تو اس سورس کو بھی آپ سیف کر سکتے ہیں لیکن آپ یہاں سے جائیں گے ٹیمپلیٹ میں سوری فارمیٹ میں اپنے پینجی میں جانے یہ پینجی ہے پینجی کریں گے یہاں سے جا کے آپ اس کو کوئی نام دے دیتے ہیں سیف کریں گے یہاں سے آپ نے اس کے کمپریشن چینج کرنی ہے اور یہ ہمارے پاس پینجی فائل سیف ہوگی ٹیک ہے سو تینکیو سو مچ آج ہم نے لوگو بنانا سیکھا تو آپ لوگوں کو جو ٹاسک دیا ہے آپ نے اس ٹاسک پر ضرور بک کرنے تاکہ آپ لوگوں کی پریکٹس اچھی ہو سکے ہو سکے تو اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا تینکیو سو مچ اپنا بغوصہ کیا رکھے گا اللہ حافظ